سر پر مہندی لگی ہو تو مسح کا حکم اگر سر پر مہندی لگی ہو خواہ گیلی ہو یا سوکھی اس پر مسح کا کیا حکم ہے جلال شاہ بٹ گرام سے اگر مہندی ایسی چپکی بھی ہے کہ بال نظری نہیں آرہے بالوں پر ہاتھی نہیں پھیرا جا رہا ہے تو پھر تو مسح نہیں ہوگا چائے گیلی ہو یا سوکھی ہو اور اگر ون فورت سر یعنی پچیس فیصد آپ کے سر کا حصہ کھلا ہوئے اتنا ہے کہ آپ اگر ہاتھ پھیرتے ہیں تو گیلہ ہاتھ ان بالوں پر پھر جاتا ہے تو مسح ہو جائے گا تو نورملی میرا خیال ہے جب سر پر لوگ مہندی لگاتے ہیں پورا سر پیک کر لیتے ہیں تو اس پر ہونا یہ چاہیے کہ اگر سر پر آپ نے مہندی لگانی ہے تو آپ عشاء کا وضو کر کے سر کا مسح کر کے مہندی لگائیں اور بلکہ مغرب میں ہی کر لیں یہ کام مغرب میں آپ نے وضو کیا اور مسح کر کے مہندی لگا دی پورا پیک کر دی مہندی اس کے بعد آپ نے اسی وضو سے عشاء کی نماز پڑی اور پھر فجر سے پہلے آپ نے وہ مہندی اتار لی اس طرح کریں تاکہ نماز بھی ہو جائے اور سر کا مسح بھی ہو جائے اور مہندی بھی لگ جائے لیکن اگر مہندی اس طرح سے لگائی ہے کہ بہت سارے بال آپ کے اوپر ظاہر ہو رہے ہیں ان کے اوپر آپ ہاتھ پھیر سکتے ہیں پچیس فیصد تک سر کا ایریا آپ کا اتنا ہے جس پر آپ کا ہاتھ بلا حائل مسح کر سکتا ہے تو پھر جائے پھر مسح ہو جائے گا مہندی کے ساتھ بھی